سبسکرائب کیا چینل دیکھئے فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا وہ یکم جولائی انیس سو تئیس عیسوی کو ماؤنات بھنجن آزم گڑھ میں پیدا ہوئے انہوں نے ماؤ میں مدرسہ جامعہ آلیہ عربیہ اور جامعہ اسلامیہ فیض عام سے تعلیم حاصل کی تعلیم کے دوران ہی ان کی شائری کا آغاز ہو گیا تھا انیس سو چالیس عیسوی میں ان کے پہلی نظم شائع ہوئی انیس سو تئیسوی میں ان کا پہلا شیری مجموعہ سفینہ زرگل منظر عام پر آیا فضا ایک خوش فکر شائعر تھے ان کے کلام میں شگفتگی روانی اور سادگی پائی جاتی ہے ان کے یہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایت کی پازداری بھی ملتی ہے انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمہ ربائیات بھی لکھی ہے شولہ نیم باز دریچہ سیمتن شاخ طوبہ پس دیوار حرف اور سبزہ مانی بیگانہ ان کے شیری مجموعہ کے نام ہے مختلف اداروں نے ان کی علمی و عدبی خدمات پر انہیں ناماز سے نوازا سترہ جنوری دوہزار نو عیسوی کو اپنے وطن مو میں ان کا انتخال ہوا چلے اس غزل کا متعلق کرتے ہیں اور لفظ بلفظ متعلق کر کے اس کے اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سیم وہ گہر نہ تاج وہ کمر چاہیے ہمیں سیم وہ گہر نہ تاج وہ کمر چاہیے ہمیں دادے ہنر بے بہترز دگر چاہیے ہمیں اب یہ کمر کہتے ہیں پگڑی کو اکثر بلندی پر جو اچڑتے ہیں اسی کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے ہمیں سیم وہ گہر اور تاج و دستار کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں اپنے فن کی داد کچھ اور تاریخے سے چاہیے یعنی یہ شاعر کہتا ہے کہ اسے سلطانی انعایت کی کوئی فکر نہیں ہے دنیا جس کے لئے مری جاتی ہے ہرکس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی خسم کا اسے عزاز ملے نہ ملے لیکن شاعر ان تمام چیزوں سے دور ہے اسے وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے وہ اپنے بلبوتے پر اپنی محنت سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے بس اسے محنت کو سراہا جائے اتنے ہی فن کی ستائش کی فکر ہے البتہ یہ طرز دگر کے یعنی ذکر خیر نے سارے حالات کی خلائی کھول کر رکھ دی ہے یہاں پر بھی نائنصافی کا دور دورہ ہے حرفت و ہنر کی ستائش میں بھی دوہرے پیمانے کا رواج ہے یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ببانگ دہل اپنا حق طلب کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے فن کو آپ میں سراہا تو دوسروں کے فن کو تو آپ سراتے ہیں میرے بھی فن کو سرائیے وہ ستائش اور داد اور رہش سے محروم نہیں ہونا چاہتا شاعر کے پاس مال و ذر کی کوئی اسے خواہش نہیں ہے زخموں سے چور چور ہے سب کی بصیرتیں کس سے کہیں شعور شعور نظر چاہیے ہمیں اب یہ شاعر کیا کہتا ہے سب کی بصیرتیں دانائے بینائے زخموں سے چور چور ہو گئی ہے اور وہ کس کس سے ان تمام چیزوں کا بیان کرے ہمیں شعور نظر یعنی فہم و فراست چاہیے اب شاعر اس میں کیا بیان کرتا ہے وہ مسلط کوشی اور درباری شیوہ عام بن کر رہ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ حق بوئی اور بے باقی کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیتا سامنے نہیں آتا اچھے برے کی تمیز نہیں سماج اور معاشرہ جیسے تصنب بناوٹ میں کھو گیا ہے ایسے میں شاعر اندوں میں کانہ راجہ بننے کو تیار نہیں شاعر اپنے اطراف سے بڑا شک کرنے والا ہے اور اس کے باوجود وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتا البتہ اس نے احتجاز ضرور کیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ مسلط آمیزی خوشامت جیسی لانت پرے سماج میں جو سرائیت کیا گئی ہے وہ ان تمام چیزوں کو دور کر دے ہے رہ روان شوق کو یہ بانکپن بہت ہے رہ روان شوق کو یہ بانکپن بہت چہرے پر بس غبار سفر چاہیے ہمیں اب اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں رہ روان شوق کو یہ بانکپن چاہیے یعنی ٹیڑا پن کافی ہے ان کے چہرے پر سفر کا غبار ہے اور غبار سفر جو زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے وہ محنت کا طفقے پر گہرا تنس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم محنت کرتے رہو اور لوگ تمہاری محنت کے سارے زندگی سارا زمانہ اس کی شہادت دے رہا ہے لیکن لوگ اپنی کھال میں مست ہے اور وہ اپنا آپ کو صلح دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہو اور لوگ اس سے باز آ جاتے ہیں لیکن آغاز میں جو فضا صاحب یعنی فضا صاحب فائزی نے جو کہا ہے کہ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے گرد و پیش سے واقفیت بہت ضروری ہے چونکہ جو اتر پردیش کا علاقہ ہے وہاں پر بہت زیادہ محنت کوش لوگ رہتے ہیں اور اسی لیے وہاں پر زیادہ تر جو کمیونسٹ سوچ کے لوگ وہاں پر بہت بڑا چڑھ کر اس قسم کی شاعری کرتے تھے جس میں موین ایسی سن جذبی اور اس کے علاوہ مجروس سلطانپوری جو نئے زمانے کی جدید تلقی پسند تحریک کی روح روات ہے وہ بھی اسی علاقے سے آتے ہیں اور بلرامپور یوپی سے آنے والے علیر سردار جعفری بھی وہی کے نمائندہ ہے اوروں سے یہ مختلف ہیں ہمارا معاملہ اوروں سے مختلف ہیں ہمارا معاملہ شوری دسر ہیں دشت میں گھر چاہیے ہمیں اب شاعر کیا کہتا ہے ہمارا معاملہ اوروں سے مختلف ہے الگ ہے ہم شوری دسر یعنی پریشان حال ہیں ہمیں اس دشت میں اس بیعبا میں اس جنگل میں گھر چاہیے یعنی شاعر کہتا ہے کہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں ایک گھر چاہیے جیسے کہ غالب اپنے زمانے میں جب ہر طرف مایوسی چھا گئی تھی وہاں پر بھی وہ آجز تھے اور اپنے لیے ایک گھر کی تمنا کرتے تھے اور وہی بیبسی کا عالم یہاں پر شاعر بیان کر رہا ہے اپنی بیبسی کو سریاں میں تحراف کرتا ہے وہ حالات کو بدلنے پر مکلف نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے دور ہٹ کر جنگل کا باسی بننے پر آپ آتا ہے اور اسے بھی دشت میں ایک گھر چاہیے تم شوق سے خلاؤں کی پیمائش کرو تم شوق سے خلاؤں کی پیمائش کرو اپنی زمین پر راہ گزر چاہیے ہمیں یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے انسانوں اے لوگوں اے دنیا والوں تم شوق سے خلاؤں کی پیمائش کرو ناپو زمین سے آسمان تک چلے جاؤ چاند تک چلے جاؤ لیکن ہمیں اسی دنیا میں اسی زمین پر رہنا ہے چونکہ ملک کے بنیادی مسائل روٹی کپڑا مکان ہے لیکن دنیا ستاروں کو ناپنے میں لگی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے خاص طور سے سماج کے جو محروم طبخات ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جنہیں دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں لوگ خلاؤں میں جاتے ہیں تیسری دنیا کو تلاش کرتے ہیں وہ شوق سے کریں ہمیں اپنے ملک میں ایک مکان چاہیے ہمارے بنیادی ضرورتیں چاہیے چاہے وہ دیہات ہو وہ شہر ہو ہم حکمرانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے روزگار اور روزمرہ کی زندگی کے ضروری چیزیں ہی مہیا کروا دے یہ ذات کا قلسم ہے یہ بے منظری کی دھند یہ ذات کا قلسم ہے یہ بے منظری کی دھند یوں ہے کہ چشمین خویش نگر چاہیے ہمیں اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے وہ ذات کا قلسم ہے یعنی ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے وہ اس بے منظری کی دھند میں ایسی اور اتنی پوری طریقے سے خوابیدہ ہے کہ وہ شاعر سمجھتا ہے اور وہ اعتراب بھی کر رہا ہے کہ وہ یاسیت کا شکار ہو گیا ہے اور وہ بھی حالات کے سہر انگیزی کا شکار ہے سماج کا جادو اب اس کے سر چوڑ کر بول رہا ہے اس کی اپنی ذات اس کا اپنا وجود اسی تلسم کے زہر اثر آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب بھی سماجی برائیاں مثلا نائنصافیاں نابروا برابریاں وہ جو پہلے جس کا ذکر کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہی ہے اسی لئے اب وہ شعور نظر ادھار مانگ رہا ہے اور اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اپنے اندر کی جو دل میں رمخ پیدا ہو گئی تھی اسے دوبارہ زندہ کرے جس کی بدلت وہ اپنے آپ کو ایک جامع جہانمہ میں تبدیل کر سکے اور حالات کا مشاہدہ کر سکے تیشہ زنی تو شیوہ اہل خلم نہیں تیشہ زنی تو شیوہ اہل خلم نہیں ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل خلم کا شیوہ تیشہ زنی یعنی ہیرے تراشنے کا نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے ہیرہ تراشنے کا ہنر چاہیے اب شاعر کیا کہتا ہے وہ ایک مقصد کے تئین اپنی کارکردگی بیان کرتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس نے اپنا ایک مقصد متعین کر رکھا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے شاعر سخت تنقید کرتا ہے اتجاج کرتا ہے سخت لب و لہجہ میں تیشہ زنی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ناقص علم میں ہونے کے میں اضافہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتا ہے کہ وہ ناقص علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ مزید چابوگ دستی اور تفنکاری سے اپنے ہنر کو بڑھانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے ہیرہ تراشی کا فن جیسا تراشنا ہے اپنے ہنر کو چونکہ ہیرہ تراشنی میں بڑی بڑی ارخ ریزی کا کام ہوتا ہے حاضر دماغی کا کام ہوتا ہے وہ ایسا ہی شاعر اس میں کرنا چاہتا ہے اور وہ ہزار پریشانیوں ناکامیوں کے باوجود مقصد اور بیداری عوام میں تھوڑا سا بھی وہ ہٹنے کو تیار نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے اپنے اس کام سے وہ برائیوں کو سماجی برائیوں کو اور ادم مساوات کو ختم کر دے کیوں اے فضا کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے خرشید اپنا اپنی سہر چاہیے ہمیں یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ چراغ سے چلاغ کیوں جلائے ہمیں تو اپنا خرشید اپنا صورت چاہیے یعنی شاعر یہاں پر فرماتا ہے کہ نہ موافق اور نہ مساد حالات میں بھی شاعر کا عظم اور حوصلہ بہت پختہ ہے مضبوط ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہزار ہاں ناکامیوں کے باوجود اس کا حوصلہ بلکل بھی نہیں ڈگ مگایا اور وہ خود حالات کو اپنے اپنی طرف موڑنے کے لیے اپنے خلم چلاتا ہے اپنے زبان کو استعمال کرتا ہے اور وہ صبح سے شام تک کے ایک تگ و دو میں لگا ہے اور وہ زندگی کے ایک نئے سورج کو طلوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر نا برابری نہ ہو جہاں پر کسی قسم کی ادم مساوات کا کوئی معاملہ نہ ہو امید ہے یہ غزل آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ ملاخت ہوگی خدا حافظ